تو ہمیں پاس دیکھیں اب یہ ویلیو اس پروڈکٹ کی آرہی ہے تقریباً یہ 7 ملین سے اوپر اس کا منطلی ریونی ہوئے اور اس کے اندر سیلر جو ہے وہ نمبر آف سیلر اس کے پاس جو ہے وہ اس وقت 7 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 7 سیلر جو ہے اور اس کا جو ہے وہ تقریباً 7 ملین کا ریونی ہوئی تو 1 ملین ایچ ریونی ہو گیا جب ہم ایمازون ہول سیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کونسی پروڈکٹ ہمیں سیل کرنے چاہیے اسی طرح سے کونسی برینڈ کو ہمیں سیل کرنے چاہیے کس طرح سے برینڈ کو ریش آؤٹ کرنا ہے یا ہمیں کس طرح سے وہ پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے جس کو ہم سیل کر سکیں ظاہر ہے جس میں کمپیٹیشن کام ہو سیلر بھی کام ہو ایمازون بھی نہ ہو تو اس کی لیے ظاہر ہے اس کی پروڈکٹ ریسرچ کی ضرورت ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہول سیل کی کنونسی پروڈکٹ ریسرچ کے بارے بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ہم ہیلیم ٹین کو یوز کرتے ہوئے پروڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں ہول سیل کی اور اپنی پروڈکٹس کو فائنڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے سپلائرز کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو شروع سے اس ٹیپ بتاؤں گا کس طرح سے ہیلیم ٹین کو یوز کرنا ہے اسی طرح سے کس طرح سے اپنی پروڈک کو فائنٹ کرنا ہے پلس ہم نے کس طرح سے سپلائر تک بھی لیچ آؤٹ کرنا ہے اور کس طرح سے سپلائر کی ڈیٹیلز کو ہم لے سکتے ہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کے فالو کریں گے اس ویڈیو میں میں ہوں ایم اجم شید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ میری چینل پر کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے تو چلیں آگے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے ہم ہیلیم ٹین کو یوز کریں گے اور اب یہاں پر ہیلیم ٹین میں آنے کے بعد میں اس کو ایڈوانس کے اوپر کلک کر دوں گا فرم ویری بیگننگ تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ایڈوانس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو بھی مارکٹ میں پروڈک کو فائنڈ کرنا ہے فرکجامپل ہم نے USA میں کرنا ہے UK میں کرنا ہے ٹھیک ابھی میں اس کو USA میں فائنڈ کر رہا ہوں پروڈکٹ تو میں اس کو USA.com میں رہن دوں گا اس کے بعد کٹیگریز آپ کے اوپر ایبینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی کٹیگری کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس already category authorization ہے کسی بھی category کی فرکجامپل گروزری ہو گئی میڈیکل ہو گئی یا پھر بی بی ہو گئی ٹھیک ہے اسی طرح بیوٹی ہو گئی بہت ساری پروڈکٹ categories ہیں اگر آپ کے پاس already اس کی authorization ہے یا ungated ہو چکی ہیں آپ کی categories تو آپ اس category کو بھی ایسے niche کے طور پر آپ وہاں پر product research کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی category کی requirement نہیں ہے تو میں اس کو ویسے تو empty چھوڑ دیتا ہوں ابھی چاہیں تو آپ اس میں select کر سکتے ہیں چلیں اس میں کچھ couple of categories کو select کر لیتا ہوں art and craft ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے میں نے baby کو select کر لیا اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر جو ہے وہ اور مزید میں چلے آتا ہوں یہاں پر grocery میں چلے آتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے health and order and kitchen یہ میں نے کافی categories اس میں select کر لیا اس کے بعد میں جاتا ہوں next number of sellers is very important in wholesale کیونکہ دیکھیں private label product ہوتی ہے اس میں تو آپ کو پتا ہے 123 اگر sellers ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی ایک seller ہو fba بھی کر رہا ہے fbm بھی کر رہا ہے plus اس کے علاوہ amazon بھی کوئی اور refurbished product ہوتی ہیں یا damaged boxes ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے seller sell کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو تین seller ہو اگر اس میں تو ہم اس کو ignore کر سکتے ہیں ایسا whole sale product تو آپ یہ کر لیں کہ اس کو ہم 4 to 20 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو 5 to 20 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 5 to 20 ہم نے sellers لیے اس کے بعد جو prices آپ depend کرتا آپ کتنے prices کو target کر رہے ہیں for example میں یہاں پہ $30 کر دیتا ہوں ٹیک ہے اسی طرح سے جائے وہ یہاں پہ یہ مزید ہم آگے دیتے ہیں کہ review count کتنے ہونا چاہیے review count جو ہے وہ تقریبا rating review rating جو ہے تقریبا 4.4 سے اوپر ہونا چاہیے جب monthly revenue target کرنے کی پاس آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا monthly revenue کسی بھی ایک product کے اوپر invest کر سکتے ہیں for example one month one month میں آپ ایک product پہ $1000 invest کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی inventory purchase کرنے کے لیے تو آپ keep in mind رکھیں اتنی حد تک جو ہے نا آپ revenue اس کو ڈالیں اس میں اور اس کو number of sellers multiplier کرتے ہیں for example جو ہے وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے $1000 $1000 ہے وہ میری طرف سے اگر میں revenue input کرنا چاہتا ہوں تو 20 جو sellers ہوں گے ان کا کتنا ہوا ٹھیک ہے 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 پھر اس کو minimum کر دیں اس کی جائے کہ جب وہ minimum revenue ہوگا تو آپ کی جو investment ہے اس سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ maximum definitely results آئیں گے تو آپ نے اس چیز کو زیادہ میں رکھ لینا ہے تو آپ یہ 20,000 یہاں ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ monthly sales آپ جو ہے اس کو 300 رکھ لیں ہیں minimum ٹھیک ہے اسی طرح سے کر لیں اسی طرح سے weight جو ہے important ہوتا کسی product کا ٹھیک ہے اگر product کا weight جو ہے وہ ہم یہاں پر بہت زیادہ رکھ دیں گے تو ظاہرہ دور پہ اگر ہم FBA کر رہے ہیں تو ہماری زیادہ زیادہ فیض تو جو ہے وہ اس کے FBA cost میں نگل جائے گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تقریباً five pound کر دیتا ہے US میں ٹھیک ہے اسی طرح سے shipping size تو اس کا standard رکھ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے دو رکھ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھیں fulfillment by جہاں پہ اگر ہم اس کو amazon کر لیں FBA کر لیں ٹھیک ہے FBA is fine اسی طرح سے BSR is very very important in wholesale products as well کیونکہ wholesale product میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اس کی frequency زیادہ ہو چاہیے اس کی sales velocity زیادہ ہونا چاہیے اس کو روزانہ جو ہے وہ زیادہ unit sell ہونا چاہیے کیونکہ اگر کسی بھی ایک product کو five to twenty sellers sell کر رہے ہیں اور وہ دن میں ایک ہی sell ہو رہی ہے تو وہ تو ٹوئنٹی جو ہے وہ ان کی تو باری نہیں ہے کیونکہ buy box rotate ہونا چاہیے اگر buy box rotate ہو رہا ہے تو اگر ٹوئنٹی کی اگر ٹوئنٹی sell بھی ہو رہی ہے تو atleast سب کو ایک ایک ملڑی اروزانہ فاکزامپل سے ہے اس کا مطلب ہے کہ BSR کا ہائی ہونا اس میں بہت زیادہ important ہے اس لیے ہم جو یہاں پہ BSR جو ہے تقریباً یہاں لکھ دیتے ہیں کہ maximum اس کا ہے جو ہمارے پاس جب BSR ہو چاہیے 50,000 ہونے چاہیے تو اس کب BSR جو ہے 50,000 سے زیادہ نہیں ہو چاہیے تو ہم نے 50,000 پہ اس کو stop کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ویٹ ہم نے یہاں پہ ڈال لیا ہے آپ کے پاس maximum ویٹ 5 کر دے ہیں اس کو minimum کو ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے وہ fulfillment by amazon ہم نے select کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو select کر لیا ہے اسی کے زیادہ اگر آپ چاہیں تو review count review count definitely کسی بھی ایک product کے اندر آپ کے پاس جائے وہ minimum تو ہونے چاہیے ہے at least ہم نے اس کے 50 لگا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ 50 reviews اس میں ہونے چاہیے کسی بھی ایک product کے اندر آپ اس میں آکر all sale میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو کر دیا ہے اس کے بعد اب اس کو ہم search پہ لگا دیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس results آج چکے ہیں result کو ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ result کو ہم نے sort کر دینا ہے اس کے revenue کو revenue کو جیسے ہم sort کر دیں تو ہمارے پاس اس کو جائرہ اس کو descending order میں ہم لے لیتے ہیں تو ہم پاس دیکھیں اب یہ value اس product کی آ رہی ہے تقریبا یہ seven million سے اوپر اس کا monthly revenue ہوئے ٹھیک ہے اور as well ہے اس کے اندر sellers جو ہیں وہ number of sellers اس کے پاس جو ہیں وہ اس وقت seven ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ seven sellers ہیں اور اس کا جو ہے وہ تقریبا seven million کا revenue ہوئی تو one one million each revenue ہو گیا دیکھا جایا تو sellers کا میں نے اس کو sort کر لیا ہے sort کرنے کے بعد اب دیکھیں اس کو یہاں پر میں ایک product کو کسی بھی ایک product کو نگال لیتا ہوں جس میں number ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے اس کی جو ہے monthly sales تقریبا three million dollars سے اوپر ہے دیکھیں تو اس کو میں open کر لیتا ہوں جیسی میں اس کو open کروں گا تو آپ کے پاس جا ہے وہ یہ product open ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں یہاں پر right side کے اوپر ہمارے پاس سارے جو ہے وہ sellers یہاں پر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تقریبا نہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر show کر رہا ہے جیسے ہم اس کو click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ sellers کے بارے میں زیارہ information ہمارے پاس آنے لگے گی کہ جو بھی sellers ہیں دیکھیں اسی طرح سے اگر آپ کے پاس helium 10 کی extension ہوگی تو helium 10 کی extension آپ کو اس کے results بھی provide کر رہے ہوگی پلس آپ کے پاس جو ہے وہ اگر keepa کی extension ہوگی تو وہ بھی آپ کے پاس results کو provide کر رہے ہوگی اس listing میں سب سے important چیز یہ ہے کہ جتنے بھی sellers ہیں وہ wholesale sellers ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ product تو wholesale ہے اس کا مطلب ہے جو sellers ہیں وہ بھی whole sellers ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے ایک سے زیادہ product کو sell کرتے ہوں گے اس کا مطلب ہے ان کے پاس multiple brands کی authorization بھی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہمیں تو اس کا مطلب ہے اگر ہم ان sellers کو explore کریں مزید تو ہمیں مزید وہاں سے products مل سکتی ہیں وہاں سے brand بھی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ product ہمارے پاس آگا ہے کہ اب ہم نہیں چک کر رہا ہے اس product کو جو ہے وہ amazon تو sell نہیں کر رہا ٹھیک ہے اگر amazon sell کر رہا تو اس کو ہم اس کو یہاں سے ignore کر سکتے ہیں کہیں اور چلے آئیں گے کسی اور product کو ہم پائنٹ کر لیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس product کو جو ہے وہ amazon sell کر رہا ہے یہاں پہ کی میرے پاس extension ہے تو میں اس کو easily یہاں سے دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو amazon اس کو sell کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کیپا کی extension نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کی extension کو run کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کی alien 10 کی extension کو run کر کے اور ایک سے جب آپ اس کو run کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو تمام اس کی ڈیٹیلز دے دے گا کہ اندر کون کون سے sellers ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر amazon تو نہیں ہے اگر amazon ہوگا تو وہ بھی آپ کو اس میں show ہو جائے گا اب دیکھیں جب ہم نے helium 10 کی extension کو run کیا تو helium 10 کی extension نے ہمیں دے دیا کہ ٹھیک ہے اس کی تمام variations کے اندر وہ amazon تقریباً سب میں ہی sell کر رہا ہے کچھ variations بھی نہیں بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ زیادہ تر variations کو amazon نے buy a box اس کا win کیا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ amazon سے competition کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا لیکن اب ہم نے یہ بھی نوڈ کرنا ہے کہ جب اس میں 12 سے زیادہ sellers اس میں sell کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی اور پروڈکٹ بھی تو sell کر رہے ہوں گے تو اسی طرح سے اگر ہم ان کے برینڈ میں جائے ہیں ان کی پروڈکٹ میں جائے ہیں تو ہم مزید برینڈ کو پروڈکٹ کو وہاں سے بھی explore کر سکتے ہیں اس پہ اس کو ہم کھول لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم open کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا store open ہو جائے گا اب اس کا store جب open ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ کون کون سی پروڈکٹ کو sell کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سیل اور پروڈکٹ کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اس کی تمام پروڈکٹ کو show کر دے گا اب تمام پروڈکٹ کو show کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیں left and side کے اوپر یہاں پر آپ کے پاس یہ تمام برینڈ کو بھی show کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ کون کون سے برینڈ کو sell کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اسی برینڈ کو sell کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بی ایس این ہو گیا ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے logitex ہی ہو گیا اسی طرح سے یہ فورس فیکٹر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تمام برینڈ کو بھی sell کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے برینڈ بھی wholesale پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک یہ wholesale پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر ہم دیکھیں یہاں 33 سیلر ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ 33 سیلر ہیں اس کے اوپر جو ہمارا پاس تقریبا دوسری پروڈکٹس ہیں اس میں 23 سیلر ہیں اس کا مطلب یہ بھی wholesale کی پروڈکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو اگر ہم open کر کے چیک کر رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کس طرح perform کر رہی ہے دیکھیں تو یہاں سے ہم مزید پروڈکٹ کو find کر سکتے ہیں اس ویل از مزید برینڈ کو بھی find کر سکتے ہیں تو جو پروڈکٹ ہم نے find out کی تھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا جو بھی برینڈ ہے اس کو اب reach out کیسے کرنا ہے تو جب ہم اس پروڈکٹ کے اوپر آئیں گے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے brand کو find out کرنا ہے یہ اس کا brand جو ہے وہ optimum nutrition جو ہے وہ اس کو ہم نے find کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کی اس کے اوپر click کر دیں گے جیسے ہم اس کے store پر click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کی پوری جو ہے وہ page کھل جائے گا جب میں اس page کے اوپر آئیں گے تو اس کی ساری details ہمارے پاس موجود ہوں گے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا اس کی contact information ہم نے نکال لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس brand کی information نکال لیے تو اس brand کی information نکال لے کے لیے ہم کیا کریں کہ optimum premium جو ہے وہ ہمارے پاس جو brand تھا یہ جو brand تھا ہمارے پاس optimum premium کا اس کو ہم google کے اوپر find out کر رہے گے کہ یہ optimum premium جو ہے وہ یہ brand جو ہے یہ کہاں پر ہے اور اس کی location کیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں وہ optimum premium shop online نہ ہو تو اس کا مطلب انہوں نے اپنی ایک website بھی بنائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے UK میں بھی ہے اس کو اگر ہم ڈاٹ کام پہ کلک کر دہتے ہیں تو اس کی اپنی website کے اوپر لے کے چلے آئے بھائی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ nutrition bar اور یہ تمام چیزیں یہاں پہ سائل ہو رہی ہیں اب اسی طرح سے اگر ہم یہاں جاتے ہیں مزید اس کو جو ever scroll it down کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی contact details بھی ہوتی ہیں دیکھ کہ یہاں اس کی contact details یہ ہے یہ UK کی ہے اگر ہم اس کو USA میں find out کرتے ہیں تو USA کے detail بھی آپ کو اس مل جاتی ہیں اسی طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو find out کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ جو بھی ہم اپس contact information آئے گی صرف ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کو وہاں پہ ان سے phone پہ بات کرنی ہوگی اگر ان کی email ہوگی تو email پہ ان سے contact کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس ہی طرح سے اس کو مزید explore کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ contact information کے اندر click کر دیتے ہیں جب ہم contact information میں click کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جائے وہ اس کی یہ جائے وہ contact information یہاں پہ آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ Nederland کی کمپنی ہے اسی طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہی کہہ رہا ہے کہ مزید اس کو جائے وہ UK کے اندر بھی آپ explore کر سکتے ہیں اسی طرح سے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اس کا email address بھی دیا ہوا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ easily یہاں پہ اس کو reach out کر سکتے ہیں اس کی email address کے اوپر contact کیا جا سکتا ہے اور ان کو اپنی inquiry دی جا سکتی ہیں تو ان سے بلک کی آپ inquiry بھی کر سکتے ہیں کہ ہم wholesale purchase کرنا چاہتے ہیں آپ کی brand کو اور ہم آگے اپنی website پہ سیل کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے یہ brands ہوتے ہیں جو بھی ان کی ایک کچھ requirements ہوتی ہیں وہ کبھی آپ کو allow کرتے ہیں کبھی نہیں تو اگر آپ کو وہ brand allow کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے purchase کر کے آگے آپ sell کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے آپ اس طرح سے اس کو deal کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ کو allow نہیں کرتا تو then you can just move on and find out the other brands جزوات تو اس طرح سے convention method کو بھی use کرتے ہوئے آپ amazon کی wholesale کی product research کر سکتے ہیں helium 10 کی مصد سے اگر ہم amazon wholesale کی product research کی بارے بات کرتے ہیں تو اس کے number one tool ہے ہمارا اس کا keepa تو اگر آپ کے بعد keepa ہے تو اس کو آپ easily use کر سکتے ہیں keepa کافی حد تک ہمیں help provide کرتا ہے amazon wholesale کی product research میں جس میں آپ product کو track بھی کر سکتے ہیں product کے bsrs product کی ranking product کی history اس میں کتنے sellers ہیں amazon ہے یا نہیں ہے اور کافی اس کا جو ہے وہ 90 days one month اور اس کی history پوری ہم نکال سکتے ہیں کہ product کتنی سہر ہوئی ہے اس میں ہم اس کی variations کو بھی check کر سکتے ہیں کہ اس product کی کتنی variations نہیں اس طرح سے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مختلف ways بتاؤں گا جس میں آپ amazon کی product visits کو کر سکتے ہیں تو میں ہوں ایمارجم شہد انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں اپنا خیال لکھی گئے لیکن جانے سے بہل اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں اپنا خیال لکھی گا اسلام علیکم و منحفظ